السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ادرک کی جو قتلیں ہوتی ہیں ان کو کیسے سٹور کیا جاتا ہے اور ادرک کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے بعد دفعہ ہم ادرک کا پیسٹ بناتے ہیں تو اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور ٹپ دوں گی آپ نے میری ویڈیو کو اندرک ضرور دیکھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک کلو ادرک لے لیا ہے نیکسٹ رمضانہ آنے والے ہیں تو ادرک جو ہوتا ہے وہ چٹنی میں کافی حد تک استعمال کیا جاتا ہے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم ادرک کی قتلیں بنا لیں گے یہ قتلیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم چٹنی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو گارنش کے لیے بھی یہ ادرک ہم یوز کر سکتے ہیں اور کیوے میں بھی یہ ادرک ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا جو چھلک ہے وہ میں نے ریموو کر دیا ہے اس کو درمیان سے میں نے کٹ لیا اور اس شیئے میں ہم نے اس کو کٹ لینا ہے تو دوستو بہت ہی ایزی طریقہ ہے یہاں پہ ہم نے سارا ادرک جہاں وہ کٹ لیا اس طرح آپ نے زیب والا بیگ لے لینا ہے اور اس میں آپ نے یہ جو قتلیں ہم نے ادرک کی بنائی ہیں ان کو بھرکا رکھ دینا ہے اور ان کو آپ نے فریزر میں رکھنا ہے تو یہ سب چیزوں میں آپ کا جو ادرک ہے استعمال ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہم پیسٹ کے لیے ادرک کٹ رہے ہیں اس کے بھی ہم نے چھل کر ریموو کر دیا یہ گندے والا جو ادرک ہے اس کو ہم اندر سے نکال لیں گے تو یہاں پہ ہم نے سارا جو ادرک ہے اس کو ہم نے کٹ لیا ہے ہم نے کٹا اس لیے ہے کیونکہ یہ اچھی طرح گرینڈ بھی ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے جار لے لیا ہے اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے ادرک اور ساتھ میں ہم نے آدھا کپ پانی کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے بہت ایزی طریقہ ہے جب ہم چھوٹا چھوٹا اس کو کارٹ لیتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ یہ گرینڈ ہو جاتا ہے تو جب ہم اپنی ہانڈی میں اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے جو لمبی جڑے ہوتی ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی کیونکہ ہم نے اس کو چھوٹا چھوٹا کارٹ کے گرینڈ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے ایزی طریقے سے ہی ہو رہا ہے گرینڈ تو میں آپ کو پیسٹ دکھاتی ہوں کتنا اچھا یہ پیسٹ بن کر ریڈی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکے تو اس کو میں ایک برطن میں نکال لوں گی تو اسی طرح جو باقی کا درک ہے اس کو بھی میں گرینڈ کر لوں گی تو یہاں پہ ہم نے سارا درک جو ہے اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا اس کا پیسٹ اچھے سے بن گئے تو ساتھ میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے اوائل اوائل سے یہ ہوتا ہے ادرک کا جو ہوتا ہے کلر وہ خراب نہیں ہوتا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح اس کا جو کلر ہے وہ قائم دائم رہتا ہے بالکل بھی خراب نہیں ہوتا یہ دیکھیں اتنا میں نے اس کے اندر اوائل ایڈ کیا ہے یہ ایک کلو ادرک تھا تو آدھے کپ کے قریب میں نے اس میں اوائل ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ اس کو میں نے ایک جار میں بھر کر رکھ دی ہے اس کو ہم نے فریزر میں رکھنا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیکس ویڈیو میں پھر میں آپ کو ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ